بیہار پانچائے چناؤ 2021 کے نومے چرن میں ہونے والے متدان 29 نومبر کو ہے اور اس وقت ہمارے بیچ جو پرتیاسی ہیں وہ محسی پرخن سے ہیں ہمارے بیچ پرتیاسی ہیں ایک امیدوار ہے سلیخہ دیوی ان کا نام ہے اور جیلا پرشت کے امیدوار ہے چھت سنکھیا آٹھ سے آج ان سے خاص باتچیت ہوگی کیونکہ آج لوک آستہ کے سب سے برا مہاپرو چھٹ پوجا ہے اور ایسے میں ہمارے بیچ جو پرتیاسی ہے سلیخہ دیوی ان سے خاص باتچیت کریں گے تو سب سے پہلے سلیخہ جی آپ اپنا پریچے دیجئے محلہ امیدوار ہے اور آپ اور ہم بہتر جانتے ہیں کیونکہ ہمارے جو سوال ہوں گے ان کے جو جواب ہوتے ہیں وہ محلہ امیدوار کے پاس نہیں ہوتا اور یہ پورے بیہار کے اندر چل رہا ہے کیونکہ آرکشن میں جو سیٹ ریجرب ہوتا ہے محلہوں کے لیے اکثر محلہ ایسی ہوتی ہے جو سید سوال کے جواب نہیں دے پائیں گے ان کے پتی ہمارے بیچ ہے ان سے کچھ باتچیت کریں گے بہت بہت دھنیواد آپ کا بھی میرا نام وہاں بشنودے پاسمان دیس باتچیوں کے ہمارے چھٹ پرو کے لیے صوب کامنا ہے جلا پرست کے پد کے لیے آپ نے اپنے پتنی کا جو نامکن کرائے ہیں کس ادیس کے ساتھ کیا مدہ ہے آپ کا آپ کو لگا کہ چھہتر میں یہ سمسیاں ہیں جن کے کنان ہمیں چناؤں میں اترنا چاہیے چناؤں کے میدان میں انا چاہیے کیونکہ جب چناؤں جیت کرائیں گے آپ کی پتنی تو پرتنیدت میں جو کرنا ہوگا وہ آپ کو کرنا ہوگا تو ایسے میں آپ کو کیا کچھ سمسیاں دیکھیں یہاں دیکھیں کسان کو بہت بڑا مدہ ہے سب سے پہلے کسان کو یہاں کوئی بکاس کی چیز نہیں ہوتی ہے فسل جو ہے جو ابھی کسان کو اکٹوبر میں نومبر اکٹوبر میں مکہ کی کھیتی ہوتی وہ جو ہے ابھی جل جمعہ پورا ایک دم بھرے ہوئے ہیں کوئی نکاسی پانی جل جمعہ کو نکاسی نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے ایک سلیس گیٹ ہے اس کو جو ایسے بند کر دیتے ہیں تو کھری دھر جو ایسے چالو کیا گیا ہے یہ سمدہ جو ہے کسان کے ساتھ ہے اگر جنتا ہمارے ساتھ دیتے ہیں تو ہم بکاس کی بات اٹھائیں گے اور کسان کے مدہ کو آگے ہم اٹھائیں گے یہاں جو ایسے یہ بہت دین یہ شتیتی ہے چھتر کا کہ ایک بھی اگر رات میں کوئی طرح کی یہاں مہلا کو پرشب یا بیماری پیسنٹ کوئی بھی ہو جائے بینہ سہرسا سے یہاں سہرسا جانے میں کتنا سمیہ لگتا ہے ڈیر دو گھنٹا لگتا ہے یہاں سے ڈیر دو گھنٹا اس بج میں کیا ہو جائے اس کا درگھٹنا بھی ہو سکتے ہیں مر بھی سکتے ہیں پیسنٹ کتنا بھی پیسنٹ مر گیا جاتے جاتے اس کے لیے اس تھانے جنپردینیدھی نے اب تک کیوں نہیں کچھ کیا آپ کو لگا کہ یہ سمسیہ ہے آپ کے جیت کر آنے کے بعد یہ سمسیہ سب سے پہلے دیئے اگر جنتہ ہمارے ساتھ دیتے ہیں جیت آتے ہیں تو یہ سب سمسیہ ہم جو ہے دیکھیں گے یہاں جو ہے سر ایک بھی ایمبولینس کی بیوستہ نہیں ہے کہوں دسو پنچائت جو ہے اتری جیرو آٹھ میں ایک بھی پنچائت میں ایمبولینس کی بیوستہ نہیں ہے آپ جیت کر آئیں گے تو کیا یہاں آسپاس میں کئی آسپتال ہوگا یا پھر آسپتال کے لیے ایمبولینس کی بیوستہ کریں گے جی ایمبولینس کے بیوستہ کریں گے آسپتال ہی کیوں نہیں بنوائیں گے آسپتال بھی بنوائیں گے سب سے بری بات ہے کہ ہمارے چھتر میں ایک میسی میں ہے آسپتال اس کے بعد یہاں دیاد کی چھتر میں نہیں ہے تو اگر ہم جیتے ہیں تو سب سے پراتھنگ کا ہوگا جو نزدیک ہے ہمارے اُس آسپاس میں ہم ایک آسپتال کا نیرمان کریں گے بہت پہلے ہوا تھا نیرمان لیکن وہ سچارو روپ سے نہیں چل رہا سکچاک تو جتنا بھی اسکول سب کھلے ہوئے ہیں سرکاری کھلا ہوا ہے ایک بھی ٹیچر جو ہے سمجھ سے جو ہے سکچک آتے ہیں پرانے کے لیے سب بچے سب اسکول میں ایسے بیٹھے رہتے ہیں آپ چھتر بڑمن میں جاتے ہیں تو آپ کو دکھتا ہے کہ اسکول سے بیٹھے رہتے ہیں ایک دم بہت بدحالی ہے کون سہیس سکچا سہیس سکول بنا ہوا آپ سے جنتا کیا بیسواس کرے کئیسے بیسواس کرے بھرپور بیسواس ہو رہا ہے کس اگر ہم جیت کا آتے ہیں تو یہ مددہ ہم اٹھائیں گے سب سے پلے سکچا کی سدھار کرنے کی بیبستہ ہم کریں گے بلکل ہم اگر آتے ہیں اگر جنتا ہم کو بیسواس دیتے ہیں تو ہم کھڑے اُتریں گے روڈ نالا راستہ سب ہی ہم بنوائیں گے سرک بنوائیں گے داتاؤں سے یہی بینتی کرنا چاہتے ہیں کہ دس نمبر ہم رہا ہے مسین چھاپ پر چناؤ چن ہے اس پر بٹن دبا کے بھاری متوں سے بیجے بناوے لیکن جنتا آپ کو کیوں بیجے بنایا ہے کیوں جیتا ہے آپ کو جنتا کیوں جیتا ہے اس لیے یہاں کے جنتا جو پرتینی دھی تھے پرانے جلا پرشت تھے چنے ہوئے تھے ایک بھی کام نہیں کیے ہیں اس لیے جو ایسے جنتا نے ہم کو کھڑے چنے ہیں کہ اگر اس جلا پرشت کو نیا جلا پرشت کو جتاتے ہیں تو یہ ہمارے چھتر میں کام کریں گے جلے گاؤں سے ہیں صدیق پورٹولا سے بیسنو دیو ہمارے بیش موجود تھے ان کا جو خاص مددہ تھا سب سے پہلا ان کا پراتمیتہ جو ہے وہ کسان کو لے کر کے کیونکہ یہ کسان کا چھتر ہے سلیخہ دیوی کے پتی ہمارے بیش موجود تھے اس وقت سلائے مسین چھاپ جو چناؤچین آیا ہے دس نمبر جو کرمانگ سنکھیا ہے اس پہ ہے میں اسی اتری سے اس وقت ہے چھت سنکھیا آٹھ سے جلا پرشت کو امیدوار ہے انہوں نے بہت سارے وعدے کیے ہیں لیکن اب چناؤ جیتنے کے بعد جب چناؤ ختم ہوگا 29 نومبر کو متدان ہے اور اس کے بعد جب کونٹین کے بعد جب گنتی ہوگی ان کے بعد جب ان کا ریجلٹ آئے گا تو پھر ہم ان کے پاس آئیں گے اور تب پھر یہی سوال میرا ہوگا کہ کیا کچھ جو انہوں نے کہا ہے کیا ان پر اتھارا اتر پاتے ہیں